السلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل دس نکابی گرڈ ای ہوپ یوال ایٹھو گوئی فائن امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جنید چمشید شہید کی ایک ویڈیو پر ریئیک کرنے والے ہیں جس میں انہوں نے اپنا جے ڈاٹ ان کا جو کاروبار ہے کلوڈنگ برینڈ سے ریلیٹڈ اس کو آغاز کرنے کا سلسلہ بیان کیا تو اگر آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے ایتھکس معلوم کرنے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا بزنس گرو کرے کتنی انویسمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی اور ہم پروفٹ گین کر سکیں زیادہ سے زیادہ اور کس طرح مارکٹ میں سروائف کر سکیں اور سب سے زیادہ رسک میں برکت ہو ہمارے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت بہت مفید ہونے والی ہے کیونکہ اس میں یہ ساری باتیں وہ بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنا کاروبار شروع کر پائیں گے اپنا جے ڈاٹ کھول پائیں گے تو بغیر لے کرے ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب عالم وقامد جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں اور اچھی امیدیں بھی ہیں میں میزک چھوڑ چکا تھا سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں اب کیا کام کروں کیا کام کروں اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آگئی کہ میں نے آخری سو روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیئے جو میرے پاس آخری سو روپے تھی اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے آئی اب نتھیں بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں لیکن میں نے ایک بات سنی وی تھی مولی تارک جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا یہ میں نے سنی وی تھی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھا سوچتا تھا میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو مرواتیا مجھے کہاں ہیں وہ چیز لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں دو ہزار دو کی بات بتا رہا ہوں اس نے کہا کیا کریں میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں کپڑے بناتے ہیں ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں تو میں نے کہا کیا کرے گا اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی پچیس لاکھ آب دیں پچیس لاکھ میں لاؤں اب اس نے پچیس لاکھ وہ لیا اور میں ابھی سوڑا پہ بیوی کو دے کر آ رہا ہوں اور بڑی اپنا اپنا سٹیچر بلکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے ہمیں سوچ رہوں پچیس لاکھ کہاں سے ہوں گے پچیس لاکھ آپ لیں پچیس لاکھ میں لاتا ہوں میں نے کہا چھیک تو میں گھر گیا گھر بیٹھ کے سوچا میں نے کہا کیا ہے کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں ایک دوست کو میں نے بولا اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے تو یقین کرو پچاس پچاس کی چیز ہر ایک مجھے پچیس کوٹ کرتا تھا پچیس لے لیں جنید بھائیس یہ ہی دے سکتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں مجھے اس دن پتا چلا اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے پچیس کے جگہ کہاں نہیں آ رہا آپ رکھیں یہ کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی ہاں جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں مجھے جان سے ہی مار دیں اس وقت جھکر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں کیونکہ یہ سکھ پریشانی میں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا سب بیچ بچا کے اس کو جا کر پچیس لاکھ روپے کسی طرح کر کے دی میں نے کہا مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ایک ہفتے بعد ملتے ہیں ایک ہفتے بعد پچیس لاکھ اس نے رکھے پچیس لاکھ میں نے رکھے اور پچاس لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا اور ابھی رمضان آنے والا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹن بنواتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے وہ جو پیٹن کاتا تو پیٹن چھوٹا کٹ گیا پچیس لاکھ روپے گئے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھاوا میں بھی سر پکڑ کے بیٹھاوا وہ تو خیرہ میرے آدمی تھا تھوڑے اس کو پاس تو پیسے تھے میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں اب I know کہ کچھ نہیں ہونے لگا تباہی ہے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو لارج میڈیم بن گیا میڈیم سمال بن گیا اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ ہن وہ فٹڈ ہو گیا کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھئے ایک پارٹی آئی ہے بندلہ دیش سے ان کو شلوار کمیس سے ہیں لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹن تھوڑا چھوٹا کر دیں میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتا ہے چھوٹا پیٹن ذرا مشکل سے کٹتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کی اور انہوں نے کہا ہاں ہوں پیسے ہوں تو پہ مسنا ہی نہیں ان کو تو بس شلوار کمیس چھیں گے پاکستان سے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ دو دن بعد آکر لے لیجے تو جو چیز اللہ معاف کری آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو چیز پانچ سو روپے کی بیچنی تھی وہ چھ سو روپے کی بیچ دی جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی دو دن میں بیچ باچ کے پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باچ کے بیٹھ گئے دونوں کہ آپ کیا کریں سب بگ گیا اور پیسے آگئے تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کیا عجیب نظام چل رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس مہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب تم صاحب کہنے لگے بھائی تین کام کرو پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا یہ لکھو پہلے دوسرا کام پہلا کام یہ سب سے آسان ہے اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عظم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکا نہیں دوگے تم دونوں یہ اس سے مشکل کام کہا اور اب تیسرا سب سے مشکل کام یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے فائدہ پہنچانا ہے اگر یہ تین کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا تو جس کا پارٹنری اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو تو آ کے آئی سی ایم اے کے اندر باتیں کرنی چاہیئے دنیا جہان کی میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا میں نے فلاں کر لیا میں نے ڈمکان کر لیا حالانکہ کیا کر آیا کچھ بھی نہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھتے دیکھ اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں ہم نے ایک کپڑا بنایا وہ کپڑا کٹن کا سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا مراوہ ایک نظام تھا کھڑیوں کا اس کو زندہ گیا جس کی وجہ سے تقریبا تقریبا دس ہزار لوگوں کی جابز لگ گئی ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل اوہ رنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے ان کو بلایا تم آؤ کہ کھڑیوں کو کڑا بناو یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاوت ٹھیک ہے نا میں قسمت کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڑی کا بناو ہے ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پینا جائے اس کے بعد وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے اُرس کپڑے کی ہم مو مانگی قیمت لے سکتے تھے آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم چاہتے تو کیا کر جاتے لیکن نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو اور دو لوگوں کو لوگ پسند کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں میں آپ کو ایسی سیکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ تیسرے پوائنٹ کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تیسرے پارٹنر کیا کیا کچھ کیا پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرنسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں آپ اپنی کوئی بڑا ہی نہیں بتا رہا آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے تو گبرانا مت ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں بہت اچھی باتیں آئیں اس میں کیا ہے لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ ہم سیدھے ہو جائیں خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی کیونکہ ہمارا ہمارا دماغ جو ہے نا ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے دیکھو نا بیمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھئے چکر بازی آئے چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے اگر یہ دماغ سیدھا چلے پاکستان ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو بھول جائیں گے لوگ اگر واللہ یقین کرو اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے میرے نبی نے کیا بولا دیکھئے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا ان کی گاڑی مجھے بہت چیل لگ رہی ہے اب پہلا کام کیا کروں گا ان کی گاڑی کی برہیاں شروع کر دوں گا سر یہ تو پہلے کیا ہوگا پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا پھر یہ تھنڈے ہو جائیں گے غصہ نہیں کھائیں گے پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے اب تو مرتا مرجا میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کبھی مت کروئے اس کے برقس میں سر کے پاس آیا سر بیری ویل مینٹینڈ کار آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں سر مجھے تو دیکھتی اچھی لگ گئی لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا میرے پاس اتنے ہیں نہیں یہ دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے دے دیں تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے ٹھیک کم بھی کریں گے کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں چلو کوئی نہیں جاؤ جو نہیں دیاشی کرو دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی اس نے میری گاڑی کو رکھا آپ کو پتہ ہیں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو پتہ ہیں آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آگیا حضرت یہ دیکھا ہے آپ نے یہ گھوڑا یہ تین سو درم کا فائنل ہو گیا ہے یہ آدمی تین سو درم میں دے رہا ہے مجھے تو نے اس گھوڑے کو دیکھا پھر اس آدمی کو دیکھا بولا سنو اگر میں کہ چار سو درم کر دوں تو میں کوئی اتراز تو نہیں گھوڑا کہا نہیں نہیں حضرت آجا ایسے کرو اگر پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں سات سو کر دوں آٹھ سو تک لے گئے تین سو درم کے گھوڑے کو آٹھ سو میں تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ باہر بھی سمجھا کہ he's a crazy man تو اس کو آٹھ سو درم کی یار یہ رکھ لے یہ رکھ لے پھر یہ گھوڑا مجھے دے دیں غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا اس کی حد تل امکان جتنے تمہارے پیسے ہو جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا ہے یہ تھا ہزار درم کا میں نے تو دو سو درم کم دی ہیں یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکاة لے کر کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکاة اور ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا آپ کا فنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے ہمارے ہمارے ریوینیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں کتنے بلین ڈالر ہیں جی سولہ بلین کتنے جی آٹھ بلین بیس بلین وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا پورا جھاڑو مار کے یہاں 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 پر سکسس کا میار کیا ہے سولہ بلین ہیں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے پانچ بچے ہیں پندرہ سو روپے مہینہ اس کو ملتا ہے ان پانچ بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے ایسا ایک دو نہیں ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چلیں میرے ساتھ ایسے ایک دو نہیں ہیں ایسے ہیں سیکڑوں بھی نہیں ہزاروں ہزاروں ہیں ایسے فلاں بینک بتا رہا ہے اہاں اورے یار ہماری سکسس دیکھو ڈھائی بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈھائی بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے گنتی کہ تم چھے چار پچاس ساٹھ دو سو ڈھائی سو تو لوگ ہو تم لوگ ڈھائی سو بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے کیوں بھئی کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا سودھ یہ کرتا ہے کچھ گنی چنی لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں اور معاشرے کی کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے اور لوگ پھر اللہ کی درف سے پھر حالات کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر خودغرضی آ جاتی ہے یہ اسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے امن ہٹا لو اس معاشرے سے امن ہٹ جاتا ہے خوف کا لباس پنا دو ان کو تو خوف کا لباس پنا دیا جاتا ہے ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے بس اگر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ہم اس فیکٹر کو اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے وَفِسْ سَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ میرے بندے کسی خوشفہمی میں نہ رہنا جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے وہ اس کا زمین کی زمین سے تو اس کا تعلو بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک یہ بیگراؤن تھا میرے اور میرے دوست کا جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہم نے اللہ کو ساتھ لیا ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کیوں تیار نہیں تھا تو پشاور میں ایک سڑک ارباب روڈ اس کے اوپر ادھر بھی دکانے ہیں ادھر بھی دکانے ہیں تو ہم ارباب روڈ پر اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا ایک بیک دو دو بیک ہم دونوں نے پکڑے ہوئے ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں اب کیا کریں کہ میرے کندے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہم نے سے کہا تمہیں در کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے ذرا میرے ساتھ آ میں نے کہا جی اچھا جی میں چلا گیا اس کے ساتھ تو وہاں گیا تھا اس وہ خان صاحب بڑی عمر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ چار بچے بٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو انہیں گانہ چھوڑ دیا میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا پکی بات ہے میں نے کہا جی پکی بات یہ ہے اب تو پپڑے لے کے بیچ رہوں آپ کے سامنے یہ دکان دیکھ یہ چاہیے تیرے کو ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان میری عقاد تو پچیس ہزار روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی اور وہ ہم مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو اچھا اور ان دہ ہاتھ آف ارباب روڈ ان دہ ہاتھ آف صدر پشاور یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی نئی نئی اپنے موں سے بول کیا دے گا اس کے میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دیوی تھی پہلے میں نے ڈائی لاکھ روپے مہینہ میں دیوی تھی میں نے کہا لوجک کہہ مک گئی گال فرتے ڈائی لاکھ میں دیوی تو میں کم کرتے کرتے بھی ایک لاکھ بولوں میں ایک لاکھ بھی نہیں دے سکتا ارے کچھ تو بول اپنے موں سے کچھ تو بول اپنے موں سے بیٹھا 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 میں اچھا پینسٹھ ہزار دے سکتا ہے میری سانس میں کوئی سانس آئی میں نے کہا جی پچاس ہزار دے دوں گا ڈن ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی جبکہ ہم دونوں ایسے بے وکفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہوں اور بیک پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا میں کیا بتانگو آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکانیں اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جنیل جمشید کی وہ والی شاپ ہے میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا وہ ہوا پانچ سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی جب پانچ سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سٹل ہو گیا اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار اس وقت تُو نے پیشے بولے تھے اب میں بولوں گا میں نے کہا جی کتنے اب میں لوں گا تین لاکھ روپے مہینہ میں نے کہا جی ڈن اب آپ تین لاکھ لے لیں آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا آج میں آپ کے لئے کروں گا سر ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا کانسٹنٹ ری انویسٹنگ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ ہم لوگوں نے اس میں صرف پیسہ نہیں نکالا اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا ایک چیز چلنا شروع ہوئی جنٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا لیڈیز کے لئے کریں ٹھیک ہے کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ توڑے ٹوٹے ہم نے لب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں رازق اللہ کی ذات ہے رازق کوئی عورت تھوڑی ہے یا کوئی موڈل تھوڑی ہے یا کوئی اکٹرس تھوڑی ہے ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں یہاں عورت کی ایک ڈگنٹی ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے ہم نے بس جو بھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا جب وہ بھی چلانا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا our next step should be وہ step جو آج سے آٹھ نو سال پہلے سوچا تھا ہم نے وہ کیا ہے پاکستانی product now should go to different parts of the world اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے میں نے ایک سویٹر پینا پچاس پاؤنڈ کا مارکس اینڈ سپینسر سے چھے مینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آگئی ہیں اور پاکستان میں کون پڑے گا اس کو واپس کر دیتا ہوں چھے مینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں میں گیا اور گیا جا کے والبارٹ گیا جا کے مارکس اینڈ سپینسر ڈھونڈی اور وہ رہی ہے گیا میں you know I don't like this sweater anymore when did you buy it I don't remember sir do you have a receipt no I don't have a receipt okay no problem sir tell me what do you want do you want a refund or do you want an exchange I'd rather have a refund پچاس پاؤنڈ لیے اس سے جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے یار کیسا خود دو لگایا ہے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے کیا کیا اچھا اب ادھر آجاؤ کراچی آجاؤ کراچی آجاؤ تو اب میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوں تارک روڈ پر اقبال صاحب آگئے خرید فرق کرنے کے لیے میرے پاس اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر آئی سی ایم اے کے پروگرام کے اندر میں تو دیکھتے ہی پچھان گیا ان کو ٹھیک ہے جی آئیے 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 اقبال صاحب میں نے کہا موٹی اسام ہی آ رہی ہے آئیے 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 تشریف لائیے تشریف لائیے آئیے سر کیسے تو بھئی ٹھیک تھا آؤ بھئی لڑکو آؤ میں بھی ساتھ چلتا ہوں میں کہا پچیس تیس ہزار تو کھلے کر رہا ہوں یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے یہ بھابی کے لیے دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کر کرا کے آٹھ دس بیگ بنا دیئے ان کے پچیس تیس تیس چالیس جو بھی ان کا کروا دیا یہ خوشی خوشی لے کے چلے کے اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں بتائیں ذرا دیکھیں آپ تو اس کام کو کرتے نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں میں تو اس کام کو کرتا ہوں مجھے نہیں بتاؤں کو کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں تو میں پھر موویزر کر لیا میں اقبال صاحب آئے جی جی کون میں اقبال اقبال تو بہت سارے ہیں آپ کون سے والے ہیں جی اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے جی کام کیا ہے آپ میری حد تل امکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں ٹھیک ہے جی اب آپ میری دکان اور یہ جائیں گے ایک ٹھیک ہے پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے جہاں واپس ہوتا ہے میرے نبی کا ارشاد ہے تم نے کوئی مال کسی کو بیچا تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں زمانت دیتا ہوں اب آپ بتاؤ ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا میرا یا ان کا میں ایک دکان پر پہنچا یہیں پر میری نظر پڑ گی خریدہ وہ مال واپس نہیں لیا جائے گا خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کے میں اس سے چیزیں لے رہا تو مجھے کہ جنید بھائی آپ تبلیغ مجھ جاتے ہیں دعا کریے میرے لئے میرا کاروبار چلے میں نے کہا چل اگر میں قسم کھالوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا پھر ہی وہ کیسے میں نے کہا یہ بلہ اتار دے اوپر سے کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے اور اللہ کے ہاں کیا ہے پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے میں بات ختم کرتا ہوں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ ارے میرے بندے سب کو چھوڑ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق توجھ کو تو آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس سے کومنٹ ایکشن میں ضرور بتائیں ہم تیکھیں کرپشن جب تک ہمارے کاروبار میں رہے گی ہمارے دلوں میں رہے گی تو ہمارا کاروبار کبھی سروائیو نہیں کر سکتا ہم کبھی اگر سوچنا ہے کہ ہم ترقی کریں گے تو ترقی کی آڑ بن جائے گی یہ کرپشن کیونکہ ہمارے دل خراب ہے ہمارے دلوں میں خوٹ ہے ہم ملاوٹ کر کے دودھ بیچتے ہیں ہم کسی کو پاگل بنا کے چیز بیچتے ہیں کوالٹی کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ بیس کوالٹی ہے یہ بہار کمال ہے لیکن ہم اس کو لوکل چیز بیچر ہوتے ہیں اکثر جگہ منافع بھی اتنا زیادہ لیتے ہیں جو ناجائز بن جاتا ہے پھر تو یہ چیزیں بہت خیال کرنے والی ہیں اگر آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان تین نوقات پہ جو ہمارے جنید جمشید مروم بھائی نے بیان فرمائیں اللہ تعالی انہوں نے بہت بڑا صدقہ جاریہ کر رہے ہیں ان کی ایسی ویڈیوز آج تک ہم دیکھ پا رہے ہیں اور اس سے علم استفاضہ حاصل کر پا رہے ہیں علم حاصل کر پا رہے ہیں عمل کر پا رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالی یقیناً اس کا ثواب ضرور دے گا اور ہمیں بھی اس کے ساتھ اس ثواب میں شامل کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکے نہیں کرنی اور فائدہ پہنچانے اپنے کاروبار سے لوگوں کو یہ ذہن میں رکھتے بھی چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکت دے گا اور اس میں برکت دے گا اور آپ بھی جیسی اس سے بہت زبردست کاروبار بنا پائیں گے آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت